جو نفرت فیلائی جاری ہے ہنسہ فیلائی جاری ہے اس کے خلاف ہم نے یادرہ کی اور زبردست رسپونس منا ہے سچ بتاؤں تو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایسا پیار بھرا رسپونس منا ہے ہندوستان کی جنتہ کا جو ریزیلینس ہے جو سٹرنٹھ ہے وہ ڈائریکٹلی دکھنے کو ملے مہنگائی اور بے روزگاری کے پنتیں ہم نے اٹھائے اور جو الگ الگ سیکشنز پر تباک پڑ رہا ہے چاہے وہ کسان ہو مزدور ہو بے روزگار یوگا ہو چھوٹے بھی اپاری ہوں ان کی آواز ہمیں سننے کو ملی راہو جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی یادرہ سے کشمیر کی پولیٹکس اور نیشنل پولیٹکس میں کتنا بدلاؤیا اثر پڑے گا ہماری یادرہ ہماری نہیں جو یہ بھارت کی یادرہ ہے کیونکہ یہ کانگریس پارٹی کی یادرہ نہیں رہی فرینکلی بولوں اس میں کانگریسیوں سے زیادہ عام جنتا چلی ہے تو یہ ایک پرکار سے بھارت کی یادرہ ہے ہماری نہیں ہے ہم اس میں ضرور شامل ہوئے اس یادرہ نے ایک الٹرنیٹیو ویجن دیا ہے ہٹنے کے بعد سیکیوریٹی سیچویشن جو ہے وہ کافی ایمپروو ہوئی ہے یہاں پہ کیا آپ اگری کرتے ہیں بی جے پی کے دعوے سے نہیں یہاں پہ تو ٹارگیٹڈ کلنگز ہو رہی ہیں بوم بلاکس ہو رہے ہیں اگر سیکیوریٹی سیچویشن ایمپروو ہوتی تو جو کانگریسیشن سیکیوریٹی والے میر سے کر رہے ہیں وہ تو ہوتے ہی نہیں and فائنلی بی جے پی کے لوگ یادرہ کیوں نہیں کر دیتے Jammu سے لال چاک if situation is so good then why doesn't Mr. Amit Shah walk from Jammu to Kashmir so I don't think that argument holds جو opposition unity آتی ہے وہ باتچیت کے باد conversation کے باد ایک vision کے باد آتی ہے اور یہ کہنا کہ opposition بکھری ہوئی ہے یہ صحیح نہیں ہے تو جو focus media کو opposition پہ دینا چاہیے وہ دیتی نہیں ہے اور جو ہم بولتے ہیں اس کو پس کر جاتی ہے تو مجھے لگا کہ یہ ایک نئے طریقے کا political vision کی ضرورت ہے اور میرے mind میں یہ پہلا قدم ہے اور frankly میں بتاؤں تو یہ چھوٹا قدم ہے میرے mind میں اس سے زیادہ گہرے قدم ہے جن کے بارے میں میں سوچ رہا ہوں اس پیس کے بارے میں دیکھتے ہیں مگر frankly میں آپ کو بتاؤں تو مجھے ابھی سب یادترین نے کہا کہ بھائی آپ اس پیس کرنی پڑے گی اس پیس کرنی پڑے گی اس پیس کرنی پڑے گی ہمیں چلنا ہے تو وہاں پہ تو موٹ بلکل الگ ہے مطلب یادتریوں میں بھر دیکھتے ہیں پیس کرنی پڑے گی